بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راچہ آپ کے پروگرام ہمارے ہیرو میں روشد پاکستان نیوز ایسٹی چینل کے ساتھ ناظرین جو آج کے ہمارے ہیرو ہے ایک بہت اچھے میوزیشن ہے آپ کو بتائیں میوزیک میں جو سب سے مشل انسٹرومنٹ ہے وہ گٹار ہوتا ہے اور یہ اچھے گٹارسٹ ہیں یہ ایک ہیڈن ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک کا اور بہت زبردست گٹار بجاتے ہیں جی آج مارے ساتھ ہیں روحان راجپود جی روحان کیسے ہیں آپ ٹھیک رہاں ڈاک صاحب آپ سنائے اللہ کا شکر آپ سنائے سب کا حیرت ہے ماشاءاللہ سے ان کی ہائٹ بھی کافی اچھی ہے چھے دو ہے سسٹو ان کی ہائٹ ہے اور گٹار میں کیسے انٹرسٹ آپ کا ڈیویلپو آپ کو بتائیں ایک مشکل انسٹرومنٹ ہے جب ہم بلکل بگنر تھے تو آتی فکر ہم ہمارے جو لیڈ گٹارس تھے ان کو دیکھ دیکھ کر انفلونس ہوا ان کو دیکھ دیکھ کر ہم نے گٹار شروع کیا سیجھنا شروع کیا تو فرسٹ لرنر تھا لرنر سے ہی سٹارٹ کیا سیجھنا ہے ایسا ایسا اور خود ہی کیا تھا آپ کا اپنے انٹرسٹ تھا موسک میں یا گٹار میں دونوں میں دونوں میں موسک تو اپنی لائن ہے بلڈ لائن ہے لیکن جو گٹار تھا وہ مورد پیشن تھا اس کو لے کر ایسا ایسا دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے یہ کمبو ہونا ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو بتائیں کہ ایک مشکل انسٹرومنٹ ہے گٹار آپ نے اس کے لئے پروپر ٹریننگ لی تھی یا پروپر ٹریننگ بغیرہ درننگ بغیرہ کوئی ٹیچر کوئی سلام نہیں ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے سٹوڈیو میں گٹار موجود نہیں ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ ان کا گٹار کا بھی سنوائیں گے یہ سپینش بہت اچھا سپینش کی طرف کیسے آپ کا انٹرسٹ ہوگا ہے بس بار کے فورم کنٹریز کے پیوزیشن کو سن کر بلو سن کر سپینش سن کر وہ ایک بہت زیادہ پیسفول اس کی فیلنگز ہیں تو اس کو کر 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 انشاءاللہ اس طرف ہمارا بلکل روجان پڑا اور اس چیز کو ہمارے دیکھیں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ گٹار جب سٹارٹ کرتے ہیں ہم سکھنا تو کافی سٹارٹ میں آپ کو مشکل آتے ہیں اور خاص طور پر اگر ونٹر ہو تو اس پر بڑا مسائل ہوتے ہیں انگلیوں کو لے کر تو اس پر آپ کو ایشیز آتے تھے بلکل 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 کی گٹار کی اتنی بھی وائٹس ہیں وہ سٹیل کی ہیں تو وہ ونٹر میں جس طرح انسان کی سکر بلکل ٹرائی ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ تف ہوتا ہے اس کو یوز کرنا اور شل کے جو جتنے بھی پڑیشن ہیں وہ بہت زیادہ بوری ہوتے ہیں تو اس پر جو گرپ کرنا آپ کو سٹارٹنگ میں ہے وہ مین ہوتی ہے جس کی جس بندے نے اس پر پریکٹس کر دی گرپ کر دی تو اچھا سٹارٹ میں مذہب آپ اگر سیکھنے جاتے ہیں کہیں پہ بھی اور وہ آپ کو سٹارٹنگ لیکچر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں گے یہ کیا مجھے یہ بورنگ لیکچر دے رہے ہیں یہ جو یہ ریزم کے لیے جو دیے جاتے ہیں تو وہ پھر آپ نے لائن سوات ہے آپ کے ٹیچر تو کوئی ہے نہیں گیٹار سے کہاں جو ہوتے ہیں تو وہ آپ نے آن لائن جتنے بھی لیے تو آپ اس پر آپ کا انٹرس تھا تو آپ سیکھتے ہیں بلکل 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 بیسکلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پیشن ہوتا ہے پیشن پر ہی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی انسٹرومنٹ ہے بہت اگر تف ہے تو اس کیونکہ گٹار میں بھی ایسے ہیں سٹرنگز ہوتے ہیں پروگریشنز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کورز ہوتے ہیں ریڈز ہوتے ہیں یہ سب چیزیں وہی ہی سانگر سکتا ہے جس کے لئے پیشن ہوتا ہے تو یعنی آپ کا سٹارٹ سے ہی گٹار میں پیشن تھا یا کوئی اور انسٹرومنٹ بھی آیا نہیں نہیں جس سٹارٹ سے ہی گٹار پیشن تھا آپ کو بتائیں گٹاریسٹ چیز ہوتا ہے وہ اچھا ووکلیس بھی ہوتا ہے تو آپ ساتھ کے ساتھ سنگ بھی کرتے تھے بالکل بالکل ساتھ ہے سنگ سٹارٹ سے ہی چھوٹ سے ہوتا ہے ایسا ایسا لیکن در گٹار ہے تو پروپر ایک کوم بو ہم نے گیا تو وہی کور کرنا شروع کی ہے پاکستان میں آپ کے فیوریٹ گٹاریسٹ کوم سے ہیں پاکستان میں بہت سارے گٹاریسٹ ہیں پاکستان میں مہتا ہے پروپر ایک گٹار تو ہوتا نہیں ہے لیکن ہم ووکلیسٹ کو سنتے ہیں ہمارے پر جتنے بھی ووکلیسٹ ہیں علی زفر ہوگے آتی فصل ہوگے دوئیٹ ہی کرتے ہیں دوئیٹ ہی کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بہت بڑے بڑے گٹاریسٹ کو آپ فالو کرتے ہوں تو کس کنٹری کا گٹار سٹائل سب سے مدھے گلگتا ہے سپینیش کیونکہ ایک گٹار ہے اس کی نیوم کی وائز ہوتی ہیں اس کا ایک الگ ہی ساؤنڈ پروگریشن ہوتا ہے جو کسی ورجن سے نیچ نہیں کرتا تو وہ جہاں تک میری انفرمیشن ہے یہ کچھ گٹار بلائن بھی ہوتے ہیں بلکل بلکل ایسے ہوتے ہیں بلکل بلکل ایسے ہوتے ہیں جب آپ ایکسپیئنس کر جاتے ہیں تو آپ بلائنٹ پروگ پلائے سکتے ہیں بلکل 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 اچھا باقی انسرومنٹ سے کافی مشکل ہوتے ہیں بلکل ایسے ہوتے ہیں لیکن یہ تین دو تین اسرومنٹ سے سیم ہے پیانو ہو گیا ستار ہو گیا یہ سب ایک ہی فیمیل سے ملتے جلتے ہیں سردیوں میں انگرییں کٹ جاتی ہیں یہ سٹارٹنگ کا پیڑ ہوتا ہے جب آپ کی سکن ٹون تھوڑی سوفٹ ہوتی ہے لیکن جیسے اسے آپ اس کو پلائے کرتے رہتے ہیں تو آپ کی فنگر کٹیپ سکتے ہوتے ہیں وہ ہارڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پر موسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئیش نہیں ہوتا اچھا گیٹار تو نہیں ہے کوئی فیبریٹ سونگ آپ کا ہو گلاو بھی آنکھ ہے میں نے صدا چاہیے ہی آن چل بچالوں حسینوں سے میں تو باما کر مل گئی تجھ سے نظر مل گیا درد جگر سن ذرا ہو بے خور ذرا سا ہس کے جو دیکھا تُونے میں تیرا بسمil ہو گیا گلاو بھی آنکھ ہے جو تیر دے کی شریع بی یو دل ہو گیا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال چاہتے ہیں اس کے ساتھ ایسے حیث سے پاکیٹس کے ساتھ دکھا تھا تو اس کو سکھنے کے لئے کتنا ٹائم دکھا تھا آپ کو بسیطلی انگرہ روٹین سے پیٹس کرڑے ہوتے ہیں جو پریکٹس کر رہا ہوتا اس کے لئے اتنا ہارڈ بھی ہوتا بچے ایک نوٹس ہوتے ہیں اس کا کورہ ایک سکیچ بنا ہوتے ہیں اس کو پس لرنڈ کرنا ہوتا ہے ایسے کنگ کرنے لیے اچھا کوئی نیا آتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کو نایا گارہ کیسے ہیں وہ مسلطانی جن ملکا ہوتا ہے کہ مجھے اس کو ہم کی طریقہ مدفل رائح کریں تو آپ کی طرح بے کنت سٹ ہے اسے کے طرح ملکے ملکے اس کا کوئی نظر ہی نہیں ہے پاکستان میں گٹار کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا فیوچر ہے گٹاریس کا پاکستان میں بینڈز کا تو خیر اتنا زیادہ وہ ابھی نہیں ہے فوکس اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اوورال اگر آپ سولو سنگی کرتے ہیں یا آپ پرپر اپنے ڈیبی وغیرہ کرتے ہیں اس کے لئے چانسی زیادہ چانسی زیادہ نئے سیکھنے والوں کو گٹار کے لئے آپ کی کیا ایک شکشن تھا نئے سیکھنے والوں کو یہ ہی ہے کہ ہی 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 ہے کہ ہی ہی ہے کیونکہ یہ ایک ایک ایسپرمنٹ ہے یہ ایسی نہیں ہے اس کو آپ کو بالکل فوکس ہو کر آپ کو ایک ٹائم شیڈول کے ساتھ اس کو پلے کرنا پڑتا ہے دیلی آپ کو اسی پیلی جانے تب آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں تو دیلی کتنے ٹائم ان کو دینا چاہیے ہیں یہ ہر انسان کی اپنی ایویلیٹی پر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کم سے کم کم سے کم ایک گھنٹہ ویسے پیشن جتنا بھی ہے آپ کا اگر آپ پانچ گھنٹے بھی دے سکتے ہیں تو گھو دیں ویسے بھی آپ یہ دیکھیں یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے اگر آپ کبھی بھور ہو رہے ہو خاص طور پر پچھلے دنوں جو پاکستان میں پانچ سات سال پہلے ایک سیچویشن تھی لوڈ شیڈنگ کی تو یہ بہترین ساتھی ہوتا تھا کہ آپ اس لوڈ شیڈنگ میں جب آپ کے پاس کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی تو آپ آرام سے گھٹار لے کے اپنے آپ کو جو نا ایک فریشنس سا آرٹ ہے کہ آپ ایڈکیشن کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈکیشن کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ینگ جنریشن جن کو یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ گھٹار بجائیں انتہائی سے پاس ہے خاص طور پر بھائیس کو بول داتا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا فینٹیسی ہوتی ہے کہ گھٹار بجائیں اور گانا ساتھ گائیں تو ایک پروپر میں سیکھ کے آئیں ایک پروپر یعنی ہر بندہ اس طرح کا پیشنیٹ یا ٹیلینڈٹ نہیں ہوتا روحان کی طرح کہ وہ خود سے ساری لرننگ کر سکے ویسے پیشن ہو تو آپ تب جا کے اس طرح لرننگ کر سکتے ہیں کہ آپ آن لائن کلاسی سے ہی آپ اتنا اچھا گھٹار بجائے لیکن آپ لوگوں کو پروپر یہ چیزیں سیکھ کے آنے چاہیے کیونکہ ایک دو گانے صرف ریتم سیکھ لیتے ہیں کہ ہم فوراں سے گھٹار لے اس کو پلے کر لے لیکن گھٹار کے پروسس ہے آپ کو سٹیپ پا سٹیپ اس کو لرننگ کرنا ہے کیسے لیٹس کرنی ہیں کیسے سٹرمز کرنے ہیں کیونکہ ہر سونگ کی الگ پروگریشن ہیں ہر سونگ کی الگ بھی جمز ہوتی ہیں تو اس پر گھٹ ہونا مجھتے ہیں ایک ہی سونگ میں بہت سارے بہت سارے جو سونگ ہیں ہم پھر اس کو ایک ماش اپ ٹو اوٹ کر سکتے ہیں اور آزل گھٹ کا سونگ تو گھٹار سے ہی میرے کل یہ ٹرینڈ بہت زیادہ شروع ہوا تھا بلکل 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 تو وہ ایک ہی سب کو ایک ہی ریتم پہ لکھاتے ہیں بلکل 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 پہلے وہ یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ کون کون سے سونگ کس کس ٹریک پر بجے ہوئے کیا کیا ان کے نوڑس ہیں کن کا ماش بنتا ہے ماش اپ کر کر پھر ایک وہ بنتا ہے مہشب بلکل آپ کا فیوچر کا کیا پلائن ایک اٹھار کو لے فیوچر کا پلائن تو یہ ہی ہے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ یہ بیسکلی ہمارا بلڈ ٹائم کا شوق ہے انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں کہ روحان بہت جلد انشاءاللہ آپ کو راک سٹار بنائیں اچھا ٹیلنٹ پاکستان کا ہیڈن ٹیلنٹ ہمارے ہیرو ہیں اور جلد ہی جیسے ہی لوگوں تک ان کی آواز ان کا گٹار پہنچے گا انشاءاللہ یہ ایک اچھے بھرتے ہوئے ہیرو اور بھرتا ہوئے پاکستان کا ٹیلنٹ سامنے آئے گا روحان بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں بہت مدہ ہے آپ سے بات کر کے اور نیکس ٹائم ہم نے گٹار ضرور سننا ہے آپ سے اور ناظرین آپ لکھئے اپنا خیال انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتے کے لئے اللہ حافظ فی امار اللہ